بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students Online classes میں خوش آمدید آج ہم فرسٹیئر مرقع عدب کے نصاب میں سب سے پہلے حمد کی قرات اور تعریف پڑھیں گے حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف یا سنا کے ہیں اسطلاح میں حمد سے مراد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف، سنا اور اصاف بیان کیا جائیں حمد لکھنے والے کے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس پر کامل ایمان کے جذبے اور اس کی رحمت پر یقینِ کامل کی آئینہ دار ہوتی ہے جو شخص اللہ کی ذات اور اس کی بے پایاں رحمت پر ایمان رکھتا ہے وہی اس مولا کریم کی تعریف بیان کرنے کا صلیقہ بھی رکھتا ہے حمد میں شائر اللہ کی عظمت اور اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ بطور خالق اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور انسان آجز ہے چونکہ حمد کا موضوع پر تقدس ہوتا ہے تو پر تقدس موضوع کے باعث حمد میں تقدس کا پہلو یعنی پاکیزگی کا جو انصر ہے وہ چھایا ہوتا ہے خالق ہوتا ہے اور دیگر اصناف سخن یا شیری اصناف کے مقابلے میں اس کا مقام و مرتبہ اور درچہ بلند ہوتا ہے زمانے قدیم سے شیری مجموع کے آغاز میں برکت کی خاطر حمد شامل کرنے کاریواج یا چلن جو ہے وہ عام رہا ہے مگر بعد میں شوران حمد کی طرف بھرپور توجہ دی تو حمدیا شائری کے مجموعے بھی سامنے آئے منظر عام پر آئے چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگ و برتر پر ایمان اس کی رحمت پر یقین اس سے عقیدت محبت اور عطاعت کے جذبات کی حامل حمدوں کے کئی مجموعے دستیاب ہیں حمد تقدس کی حامل ایک باوقار سنف ہے سنف سخن ہے جس میں شوران فکر و فن کے جتنے بھی جملہ تقاضے ہیں ان کو ملہوز رکھتے ہوئے ان کا خاص خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے ایمان اور تعلق کی کیفیات کو لفظی پیرہن ادا کیا ہے جسے وہ اپنے لئے توشہ آخرت بھی تصور کرتے ہیں چونکہ حمد میں شورا کرام اپنی محبت اور عقیدت کو الفاظ کا لباس پہنا کر پیش کرتے ہیں اس لئے وہ اس کو اپنے لئے آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہیں حمد لکھنے والے شائروں کی تعداد کثیر ہے بہت زیادہ ہے مولانا زفر علی خان کی وجہ شہرت یا ان کی شہرت کی جو وجہ ہے نیکنامی ہے وہ حمد اور ناتی ہے حمدیہ شائری کے صاحب دیوان شائروں میں مستر خیر آبادی مفتی غلام سرور لاہوری حافظ لدھیانوی مسود رزا خاکی توفیل دارہ اور لالہ سہرائی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں اہد موجود میں زمان حاضر میں سے چند حمد نگاروں کے نام ہم زیل میں پڑھتے ہیں نیچے دیئے گئے ہیں جن کے حمدیہ شیری مجموعے بھی ہیں جن میں آئین سین مسلم کاوش زیدی مسرور بدائیونی مظفر وارسی لطیف اثر اور انوار عظمی شامل ہیں آجا عزیز طالبات اب ہم نے مولانا زفر علی خان کے جو حالات زندگی ہیں مختصر وہ ہم پڑھیں گے مولانا زفر علی خان سیالکورٹ کے ایک گاؤں میرٹ میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم وزیر آباد میں حاصل کی بعد میں میٹری کا امتحان پجالہ سے پاس کیا پھر علیگرڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور ایف اے کے بعد ریاست جمہو کشمیر میں محکمہ ڈاگ میں ملازم ہو گئے ان کے والد مولوی سراج الدین احمد بھی وہیں جوب کرتے تھے وہیں ملازمت کرتے تھے زفر علی خان زیادہ دیر تک زیادہ عرصے تک سلسلہ ملازمت جاری نہ رکھ سکے اور پھر سے علیگرڈ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے ایڈمیٹ ہو گئے اور بڑے عزاز کے ساتھ انہوں نے بی اے پاس کر لیا ڈسٹنکشن کے ساتھ بی اے کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ تک نواب محسن الملک کے سیکیٹری کی حیثیت سے کام بھی کیا علیگرڈ کالیج میں پھر مولانا زفر علی خان کے والد نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گاؤں کرم آباد سے ہفت روزہ زمیندار اخبار نکالنا شروع کر دیا یہ اخبار کا نام ہے تو مولانا نے اس کی ادارت اس کی جو ایڈیٹری ہے اس کا کام سنبھال لیا اور بعد میں اس کا دفتر لاہور منتقل کر کے اسے ہفت روزہ سے روز نامہ کر دیا پہلے ہفتے میں ایک بار اخبار نکلا کرتا تھا اب یہ اخبار روزانہ کی بنیادوں پر نکلنا شروع ہو گیا یعنی مولانا زفر علی خان کی جو ایک وجہ شہرت ہے یا ان کا تعروف ہے وہ صحافی ہونے کی حیثیت سے بھی ہے زفر علی خان نے صحافت کے ساست سیاست پہ بھی حصہ لینا شروع کر دیا ان کے دل میں موجزن ملک و قوم کی آزادی کے جزمے نے انہیں انگریز کے خلاف بغاوت پر مجبور کر دیا چونکہ وہ اپنی قوم سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو انہوں نے صحافت کے ساست سیاست میں بھی حصہ لیا بڑے اپسن ڈاؤنز دیکھیں انہوں نے مختلف نشیب و فراز جو ہیں انہوں نے دیکھے سہے اور بحیثیت سیاستدان انہوں نے برسغیر پاکوہند کے مسلمہ جانے پہچانے لیڈر کی حیثیت سے رہنما کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی اور ایک کے بعد ایک جک کے بعد دیگرے انیس سو سنتیس اور انیس سو پنتالیس میں ایک تہل کا خیز اور قابل تقلید زندگی گزارنے کے بعد بڑی انہوں نے ایڈونچرس لائف گزاری ایسی زندگی جس میں انہوں نے بہت سی ہنگامہ خیزیاں دیکھی لیکن یہ زندگی ایسی تھی جس کی تقلید کرنے کو بھی دل چاہتا ہے ستائیس طومبر انیس سو چھپن کو انتقال فرما گئے رہلت فرما گئے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ بحیثیت انسان کیسے تھے مولانا زفر علی خان بہت جذباتی تھے مگر شگفتہ مزاج تھے ہنسموک تھے بزلا سنج تھے دوست نواز تھے اپنے ادگر دوستوں کا جو ایک مجمع ہے وہ ہر وقت ان کے گرد رہتا تھا بڑے شفیق بزرگ واقع ہوئے تھے محبت رکھنے والے انسان تھے ان کے شیر کہنے کا جو انداز ہے وہ بڑا منفرد تھا کہا جاتا ہے کہ وہ حقہ بھروا لیتے اور شیر کہنے بیٹھ جاتے طبیعت کی روانی کا یہ عالم تھا کہ فی کش ایک شیر کے حساب سے لکھتے جاتے تھے یعنی ہکے کا ایک کش بھرتے اور ایک شیر جو ہے وہ کہتے تھے مولانا نے کالیج کے قومی جلسوں میں نظمیں پڑھی علی کر کالیج کے جو جلسے ہوتے تھے وہاں پر شیروشائری کا بھی پروگرام رکھا جاتا تھا تو حالی اور شبلی نمانی نے ان کی بڑی حوصلہ وزائی کی اور ان کی شائری کو کمال کے درجے تک پہنچانے میں ان کا ساتھ دیا ان کی معاونت کی بڑے قادر القلام اور بدیہ گوش شائر تھے انہیں شائری پر بڑی مہارت حاصل تھی قادر القلامی جو ہے وہ اس پر وہ مہارت رکھتے تھے اور بدیہ گوش شائر تھے یعنی موقع و محل پر جو بھی موزون کو دے دیا جاتا وہ فوراں جو ہے شیر کہہ دیا کرتے تھے کلام میں زبان و بیان اور محاورے کا برمحل استعمال کرتے موقع و محل کے حساب سے نئے نئے کافیے باندھنا مشکل اور سنگلاخ زمینوں میں شیر گوئی زفر علی خان کا خاص انداز تھا ایسے ایسے ردیف اور کافیے باندھے تھے جو عام شائر جو ہے وہ نہیں باندھ سکتا اسی کو کہتے ہیں مشکل اور سنگلاخ زمینوں میں شیر کہنا پھر اس کے ساتھ زود گوئی میں بھی جتے تولا رکھتے تھے بڑی محارت رکھتے تھے کہ بہت کسرت سے شیر کہتے تھے اور بہت زیادہ شیر کہتے تھے قدرت کلام مشاکی حاضر دماغی اور آمد کا یہ عالم تھا کہ الفاظ اور مزمین گویا ان کی آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے اور وہی شائر جو ہے وہ اتنا زیادہ شیر کہہ سکتا ہے جس کو الفاظ کے اوپر بڑا عبور حاصل ہوتا ہے جس کی وکیبلری جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے بڑی رچ ہوتی ہے نامانوس اور غریب الفاظ کو بھی وہ اس حسن و خوبی کے ساتھ استعمال کرتے تھے کہ شیر کی روانی اور سلاست میں اضافہ ہو جاتا تھا عام الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے تھے بڑے مشکل الفاظ استعمال کرتے تھے اور مطروک الفاظ بھی استعمال کرتے تھے جو عام لوگ جو ہیں یا عام جو شوراں ہیں وہ اپنے کلام میں استعمال نہیں کرتے لیکن یہ الفاظ ان کی شائری کے حسن میں یا اس کی روانی میں بہت اضافہ کر دیتے تھے اچھا نات گوئی جو ہے وہ ان کا سب سے پسندیدہ موضوع تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور نات کے فن کی نزاکتوں اور ذمہ داریوں سے آشنا ہونے کے باعث نات کے مزامین ان کے دل کی گہرائی سے نکلتے تھے اس لیے ان کی نات کا جو فکری اور فنی مرتبہ ہے یا مقام ہے وہ بہت بلند تھا کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے سچی محبت ہے اس کو سمجھتے تھے اور اس ذمہ داری میں سے چونکہ واقف تھے لہٰذا جو بھی کلام نکلتا تھا ان کے دل سے نکلتا تھا دل کے سوز سے پک کے نکلتا تھا بڑے بڑے اہل زبان مولانا کی زبان دانی کے قائل تھے مولانا کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کا شیری مرتبہ ہے وہ اس کو مانتے تھے اور وہ صرف شیر و شائری تک محدود رہتے تو اقبال کے بعد یقیناً سب سے بڑے شائر ہوتے لیکن چونکہ آپ نے پہلے ان کے تعرف میں پڑھا کہ وہ ایک صحافی بھی تھے وہ سیاست کے ساتھ بھی منسلک تھے لہٰذا ان کی پرسنالٹی یا ان کی جو شخصیت ہے اس کی بہت سے ڈائمینشن تھی تو مولانا نے حمد نات غزل اور نظم ہر سنف میں تبازمائی کی ہے مشک کی ہے اور ہر طرح اور ہر نو کے موضوعات کو انہوں نے نظم بند کیا جس کے پڑے پڑے نمونے ان کے جو مجموعے کلام ہیں بہارستان چمنستان اور نگارستان اس میں ملتے ہیں نات کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بھی بیان کی ان کی حمدیں بھی اردو کی حمدیاں شائرے میں مستقل مقام کی حامل ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے پڑی جاتی ہیں اچھا جی عزیز طالبات اگلے لیکچر میں ہم اس کی جو ہے قرارات کریں گے حمد کی اور تشریح کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے خداحافظ اپنا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ